دوستو تارک میتاک ولٹے چسما سے گھر گھر میں محسور ہوئی ابھی نیتیر دیابین یعنی کی دشا بکانی کو ٹی وی انڈسٹی کے کوین کہا جاتا ہے آپ کو بتا رہے کہ دشا بکانی کا جنوب سترہ اغسط انیس سو ٹیتر کو گزرات کے احمد آباد میں ہوا تھا انہوں نے اپنے کریر کے شروعات گزراتی تھیٹر سے کی اس کے بعد میں نے کافی ساری فلموں کے اور کافی ساری ٹی وی سیلزر کے موقع بھی ملے جہاں پھر انہوں نے کافی اچھا نام کمائے یا پیسے کمائے آپ کو بتا رہے کہ تارک میتاک ولٹے چسما سے انہوں نے کافی پہچان مل چکی ہے حالانکہ کئی بار انہوں نے بیچ میں سو کو چھوڑ دیا لیکن آج بھی وہ سو کے ساتھ پھر سے بنی ہوئی ہیں آج کیسے بیڈے ہم بات کرنے والے ہیں ان کے بعد میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ کی تو بیڈےو کا آپ دیکھتے رہیے ساری جانکاری پانے کے لئے سال دوزار آٹھ میں صرف ہوئے ٹی وی سیریل تارک میتاک ولٹے چسما بہت جلدی لوگوں کا صرفاتی پسندی سے سیریل بن گیا اتنے سالوں کے بعد بھی آج یہ ٹی وی سیریل لوگوں کا پسند آتا ہے اور اس کے تین اجاز سے بھی زیادہ ایفیسوٹ ٹیلی کاشٹ کیا جا چکے ہیں ان کی گزب کی ایکٹنگ اور بولنے کے الگ لحظے نے انہیں ٹی وی کی کومیڈی کی کیون بنا دیا ہے دیسان نے تارک میتاک ولٹے چسما میں رول پانے کے لئے انڈسٹری میں اپنے جگہ بنانے کے لئے کافی زیادہ اسٹرگل کیا تھا صرفات دنوں میں انہوں نے کچھ بیگریر فلموں میں بھی کام کیا تھا سال انیس سو ستیار میں میں وہ آئی فلم کم سن دے انٹس ڈیمیوی دیسا باقانی نے کافی بولڈ سین دیئے ہیں دوستو آپ کو بتا رہا ہے کہ دیسا باقانی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اپنے پاسٹ کو لے کر رہونا کسی بھی طرح کا گم نہیں ہے کیونکہ وہ جو کچھ بھی اپنے پاسٹ کی وجہ سے ہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں آپ پر نئی نہیں آئی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اچھا کام کہاں اور کیسے ملتا ہے اس لئے انہوں نے کافی ساری غلط فلم ہے اور کچھ بولڈ فلمیں بھی کی ڈیسا باقانی کی سیلری کی بات کرنا ہے تو تارک میتا کو لیٹا چسما مہینہ ہرے پی سوڑ کے لیے قریب سترہ جارہ روپے کی سیلری دی جاتی ہے اور یہ ایک مہینے میں سے بیش دن شوٹنگ کرتی ہے تو اس سے آپ انتظر لگا سکتے ہیں ان کے منتلی سیلری چود سے پندر لاکھ روپے بیچ میں ہو جاتی ہے اس کے علاوے کافی سارے برانڈ کو پرموٹ کر کے بھی اچھا خاصا پیسہ کماتی ہے اور ایک انوان کے مطابق ان کی جو منتلی سیلری ہے منتلی انکم ہے وہ قریب تیس لاکھ روپے کے آس پاس ہے دوستو ان کی ٹوٹل پروپرٹی کی بات کرنا تو قریب ساتھ کڑو روپے کی ٹوٹل پروپرٹی ان کے بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ پروپرٹی گوپنی ابھی ہے جس کے بعد انہوں نے کوئی خاص کھلاسہ نہیں کیا ہے تو اس حساب سے آپ انتظر لگا سکتے ہیں کہ کافی اچھا پیسہ کمات چکی ہے اور امید ہے کہ آگے بھی آپ کو انٹرٹین کرتی رہیں گی دوستو جسہ بہتانی کی ایکٹنگ اور ان کی کومیڈیا آپ کو کیسے لگتی ہے انہوں نے سیریل آپ کو کیسے لگتا ہے کمینٹو بتائیے جرور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے